وہ صحابی بیان کرتے ہیں خاطب انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الصلاة یوم النہر دس دل حج کو قربانی والے دن آپ نے نماز کے بعد ہمیں خطبہ دیا عام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زباہ قبل الصلاة فالیعید جس نے نماز سے پہلے قربانی زباہ کر لی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے اور اسی طرح ایک رویت میں لفظ ہے عام صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ اَوَّلَمَا نَبْدَوْ بِهِ فِي يَوْمِنَ حَازَ نُسَلِّسُ مَنَرْجِو فَنَنْحَر آپ فرماتے ہیں کہ آج وہ دن ہے کہ ہم آج سب سے پہلے آ کے نماز پڑھیں گے اس کے بعد ہم واپس گھر جا کے قربانی کریں گے اس کا مطلب ہے نماز کی عید کی نماز کے بعد قربانی کی جا سکتی پہلے نہیں کی جا سکتی بعض لوگ جو کہتے ہیں دہاتوں میں چونکہ کوئی حرج نہیں ہے نئی دہات ہوں یا شہر ہوں جب تک وہ عید کی نماز نہ پڑھ لیں اس وقت تک قربانی جائز نہیں ہوگی پہلے قربانی نماز پڑھنی ہوگی بعد میں قربانی زباق کرنی ہوگی اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جندم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان زباہ قبل ان یسلی یعنی صلی فلی ازباہ مقانہ اخرہ بخاری مسلم میں یہ روایت ہے آپ نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے زباق کر لی اس کو اس کی جگہ پہ دوسری قربانی زباق کرنی چاہیے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اس کا مطلب یہ ہے نماز سے پہلے کسی صورت بھی زباہ نہیں کرنی چاہیے تو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ مثلا ایک آدھ گھر کی چند افراد ہیں تو کچھ افراد ایک جگہ پہ عید پڑھنے چلے گا دوسرے کسی اور دوسری جگہ پہ ایک جگہ پہ آدھا گھنٹہ پہلے جماعت ہوئی عید کی نماز پڑھائی گی دوسری جگہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہوئی تو اب جو جلدی آ جاتے ہیں وہ کہیں بھی وہ پہلے وہ زباہ کر لیں کہ نہ کریں اور آدھے گھر کے افراد انہیں ابھی پڑھی ہے اب نہیں پڑھی بہتر یہی ہے کہ کیونکہ جیسے قربانی میں سارے کے سارے شریک ہیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ گھر کا ایک افراد میں سے گھر کا جو سربراہ ہے تمام افراد میں سے گھر کا سربراہ قربانی کرے گا تمام اس میں شامل ہے اسی طرح تمام کو نماز پڑھنے کے بعد ہی قربانی کرنی زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں سارے گھر کے افراد قربانی میں شامل ہیں